اسلام علیکم سیر سٹیو ٹی وی کے ساتھ میں ہم محمد فائق نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنس پر ورنر پنجاب چہدری محمد سرور کا ٹوبہ ٹیکسنگ کا دورہ وڑائچ ہاؤس گوجرہ میں وڑائچ برادران سے ان کی والدہ کی وفات پر تازیت گورنمنٹ پی ایس ٹی ڈگری کالج کمالیا میں غریب عوام میں راشن تقسیم کیا اور پودا لگایا گورنر پنجاب نے تقریب میں کرونا فرنڈ لائن پر لڑنے والے پیرامیڈیکل سٹاف میں تحائف بھی تقسیم کیے گورنر پنجاب کا ٹوبہ ٹیکسنگ میں بہترین انتظامات پر ظلی انتظامیہ کو خیراج تحسین ڈولفن سکوائٹ کی ون ویلنگ، کائٹ فلائنگ اور دفعہ 144 کے خلاف کار روائیاں جاری کائٹ فلائنگ اور ہوای فائرنگ کے خلاف ریک ڈاؤن میں 189 ملزمان گرفتار ون ویلنگ اور ہلڑ بازی کے مرتقب چھانگلے ملزمان گرفتار پتنگ بازی ایکٹ کی خلاف ورزی پر نواسی پتنگ باز گرفتار ہوای فائرنگ اور اسلحی کی نمائش جیسے جرائم پر چار ملزمان کو گرفتار کیا گیا جالی نمبر پلیٹ بغیر دستاویزات وحیکلز دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر دو سے ترامنے موٹر سائیکلز کو تھانوں میں بند کروایا گیا ایس پی ڈولفن آئشہ بٹ کی طرف سے ڈولفن اہلکاروں کے لیے تعریفی حصنات کا اعلان ڈولفن سکوائٹ کی سٹریٹ کرمنلز کے خلاف کار روائی ٹاؤن شیپ میں مختلف وارداتوں میں متحرک گینگ کا سرغنہ گرفتار ڈولفن سکوائٹ نے تین مشکوک موٹر سائیکل سواروں کا تاقب کیا ملزمان موٹر سائیکل پھینک کر گلیوں میں فرار ہو گئے ملزمان کا سرغنہ گرفتار جس پر 29 سے زائد ڈکیٹی اور رہزنی کے مقدمات درج ہیں ملزم امران کو تھانہ ڈاؤن شپ کے حوالے کر دیا گیا ڈولفن سکوائٹ جنائے پیشہ ناصر کے لیے خوف کی علامت ہے ٹھانہ بلوچنی پولیس فیصلہ بات نے اسلحے کی نمائش کرنے والے ملزمان گرفتار کر لیے ملزمان توفیق، احمد رزا، وحید، ارسلان اور علی اسغر نے اسلحہ نمائش کی تساویز سوشل میڈیا پر اپلوڈ کی تھی ملزمان کے قبر سے دو پیسٹل، دو رپیٹر اور ایک بندوق بارہ بور برامت مقدمات درج ہیں ٹھانہ گوگیرہ اکارہ کے نواہی گوہ مردانی میں درینہ دشمنی پر فائرین دو خواتین پتھانی بی بی اور سیدہ بی بی جا بھگ ناشوں کو تحویل میں لے کر کر روائی کا آغاز کر دیا گیا سی آئی ایس سٹی ڈویجن فیصلہ باد کا منشیات فروشوں کے خلاف ٹریک ڈاؤن سلیم، راہیل اور غلام عباس منشیات فروخت کرتے گرفتار بارہ سو پچاس لٹر شراب اور ایک کلو اچرس برامت تھانہ فیکٹری ایریا اور صدر فیصلہ باد میں مقدمات در تھانہ شہر فرید بہاون لگر پولیس کی بڑی کارروائی جدید ٹکنالوجی کے ذریعہ آٹھ سال سے مفرور اشتہاری مجرم تنویر گرفتار ڈیو پیو بہاون لگر قدوس بیک کا کہنا ہے کہ جرائم کے صدے باپ کے لیے عوام پولیس کے ساتھ تعاون کریں میاوالی پولیس کا پہلا جوان کرونا وائرس کا شکار ڈیو پیو میاوالی حسن عصد علوی کا کہنا ہے کہ سعید اصغر کا مکمل علاج کروایا جائے گا ہیڈ کانسٹیبل سعید اصغر کو کرنٹینہ منتقل کر دیا گیا ہے میاوالی پولیس نے چودہ سالہ بچے سے زیادتی اور اندھے قتل کا مجرم گرفتار کر لیا مجرم محمد ابراہیم نے زیادتی کے بعد بچے کی ناشت ڈونگی والی پہاڑی کے اوپر پھینک دی تھی ڈیو پیو میاوالی حسن عصد علوی اور ٹیم نے مقتول کے پوسٹ مارٹم سے شواہید اکٹھے کیے اور مجرم کا سراغ لگایا ایس ڈی پیو عیسیٰ خیل عبداللطیف اور ان کی ٹیم نے انتہائی مہنے سے اس اندھے قتل کی تفتیش کی جائے لنگ پولیس نے بدنا میں زمانہ منشیات فروش شبانہ بی بی کو گرفتار کر لیا ملزمہ کے قبضے سے کلو چار سو پچیس گرام چرس برامت دوسری جانب تھانہ سیو اللائن نے منشیات فروش محمد عاصف کو گرفتار کر لیا ملزم کے قبضے سے ایک کلو دو سو پینسٹھ گرام چرس برامت ملزمہ کے خلاف الگ الگ مقدمات درج جنیوٹ نجائز اسلحہ اور منشیات برامت ہونے پر چھ ملزمہ گرفتار ملزمہ کے قبضے سے تین کلو سے زائے چرس شراب اور رائفل برامت گرفتار ملزمہ میں یاسین، ریاض، مرتضہ، فیاض، انجم اور اون حیدر شامل ملزمہ کے خلاف تھانہ بھوانہ، رجوعہ، محمد وارہ اور تھانہ لالیہ میں مقدمات درج یہ تھی اب تک کی خبریں، مزید اپ ڈیٹس اور خبروں کیلئے وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.psca.tv ملزمہ ملزمہ